سلام علیکم، ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل ابھیرا کچن ڈائریز امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہیرگت سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ دیگی سٹائل جو ہے علو بوشکی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمیں کن کن انگریڈنس کی ضرورت ہے کے جی مٹن ہے یہ ہرا دنیا ہے اور یہ ایک ادرک کا ٹکڑا ہے جسے میں نے جولین میں کاٹ لیا ہے اور یہ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے جسے میں نے فرائے کر کے سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ون ٹیبر سپون آ sacrifices کا پیسٹ ڈالوں گی اور ون ٹیبر سپون ہی اس میں نمک جائے گا اور یہ ثابت گرم مسالہ ہے یہ ون ٹیبر سپون دیرہ پاودر ہے یہ ون ٹی Versپون صética پاودر ہے یہ ون ٹی سپون سنوخا دنیا پاودر ہے یہ ون ٹی سپون سرک میٹ اور ون ٹی سپون ہمنی ہلدی پاودر ہے یہ وان کپ یوگرٹ ہے اور یہ ایک بڑے سائز کی آلو ہے جسے میں نے کیوپس میں کٹ کر لی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اب میں اس میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی اور اس میں یہ جو ثابت گرم مسالہ ہے یہ ایڈ کر دوں گی اسے ہمیں ہلکا آیا سا بھوڑنا ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر یہ مطر ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ایک چمچ اگرک لکھن کا پیس ڈال دوں گی اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا گوش کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اب یہ دیکھیں گوش کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ سپائسی جو آپ کو بتایا تھی یہ ایڈ کر دوں گی اور اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی سپائسیس ڈالنے کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون جو نمک ہے وہ ایڈ کروں گی نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ دیا ہے اب یہ میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس کے بعد اس میں پانی ڈالوں گی اور اب میں اس کو یہ ایک جگ پانی ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے یہ چھوٹے درمیانے سائز کا جگ ہے اس کو بیس سے پچیس منٹ سے یہ وصل لگا دینی ہے جب گوشت گل جائے گا تب ہم اس میں یہ پیاز اور یہ دہین اور آلو یہ باقی کی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے اور اس کے اندر یہ میں ایک کپ دہین ہے یہ ایڈ کروں گی اور اسی کے ساتھ میں یہ اس کے اندر فرائٹ کے لیے جو انیمز ہیں یہ ایڈ کروں گی اور اسے میں مکس کروں گی اب یہ دیکھیں گوشت اور یہ جو آلو ہیں یہ اچھے سے بھون گئی ہیں اور تیل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ ہرا دھنیا ہے یہ ایڈ کروں گی اور یہ تھوڑی سی باری کھٹی ہوئی ادھرک ہے یہ ایڈ کروں گی اور اب میں یہ آلو گلنے کے لیے میں اس میں پھوڑا سا پانی ایک کپ جتنا پانی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی شوربہ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آلو گوشت جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیسی سٹائل آلو گوشت کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ نے یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے نیکس ریسپی کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے باندھ